اگر آپ بھی اپنی ویڈیو کا پرموشن کروانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو سب سے پہلے کمنٹ کریں اور اگر آپ یہ چانس مس کر گئے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ لاسٹ میں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کی ویڈیو کا لنک میں اپنی کسی نیکس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں ضرور ڈالوں گی تو آئیے آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی بگنرز کے لیے ہے تو یہ بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے اور آج ہم بنائیں گے دال کی شروعی تو آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے آدھا کپ مون کی دال لی ہے ساتھی اس میں میں نے آدھا کپ چاول میکس کی ہے تو میں ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح واش کر لوں گی اور پھر میں اس کو بھگو کر آدھا گھنٹہ کے لیے ایسے چھوڑوں گی تو یہاں پر میں نے دال اور چاول کی کونٹیٹی ایکول رکھی ہے آپ چاہے تو چاول کی کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں یعنی آدھا کپ دال اور ایک کپ چاول بھی لے سکتے ہیں تو اب ہم پوکر میں قریب دو ٹیبل سپون آئل لیں گے اور اس آئل کو ہم گرم ہونے دیں گے میں کچھ سبزیاں بھی ڈالوں گی تو میں نے یہاں پر تھوڑی سی پھولگو بھی تھوڑی سی پیاز گاجر ٹاماٹر، قریب ایک آلو اور تھوڑے سے مٹر لیے ہیں ان کو میں نے چھوٹ چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے ساتھی میں نے دو ہری میرچ لی ہیں تو آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں میں قریب آدھا ٹی سپون زیرہ ڈال دوں گی اور جیسے ہی زیرہ گرم ہو جائے گا میں اس میں کٹی ہوئی پیاز ڈال دوں گی اور اس کو ہم فرائی کر لیں گے تو پیاز ہماری فرائی ہو رہی ہے اسی میں میں جو میں نے دو ہری میرچ لی تھی اس کو میں بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر ڈال دوں گی آپ اگر زیادہ سپائسی چاہتے ہیں تو ہری میرچی کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی فرائی کر لیں گے تو پیاز ہماری قریب کریب فرائی ہو گئی ہے اس نے تھوڑا سا کلر چینج کر لیا ہے اب ہم اس میں باقی کی سبزیاں ڈال دیں گے تو میں اس میں گاجر گو بھی آلو اور مٹر اور ٹوماٹر سب چیز ڈال دوں گی اور پھر ہم اس کو کچھ دیر کے لیے ایسے ہی کوکھونے دیں گے تو میں نے یہاں پر اس میں ساری سبزیاں ڈال دی ہیں آپ اس میں چاہے تو اپنی پسند کی اور کوئی بھی سبزی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کو تھوڑا دیر کے لیے ایسے ہی کوکھونے دیں گے اس میں ہم بہت زیادہ مسائلوں کا آمل کریں گے بس ہم اس میں بہت تھوڑے سی مسائلہ ڈالیں گے تو میں اس میں قریب آدھا ٹی سپونڈ حلدی پورڈر ڈال دوں گی اور میں اس میں آدھا ٹی سپونڈ لال مرش پورڈر ڈال ڈال آپ چاہے تو لال مرش پورڈر کی بڑھا بھی سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو اسے نہ بھی ڈالیں اس میں ٹیسٹ کے اکانڈنگ ڈال ٹھول ہمکس کرے گے اور اس کو 3 مینٹے کیا بھونے دیں گے وہ سمپل رسپی ہے کہ کوئی بھی بھگنر اس کو بنا سکتا ہے تو اس کو بھونتے ہوئے 2-3 مینٹے ہو گئے ہیں اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے چاول میں نے پہلے ہی بھگو کر رکھ دئے تھے اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے اور اس کو ایسے ہی میکس کر لیں گے چاول میکس کر کے اس کو 1-2 مینٹ تک کریں گے پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی بھی آپ اپنی چوئس کے اکورنگ ڈال سکتی ہیں میں نے دال اور چاول ملا کر ٹوٹل ایک کپ لیا تھا تو میں اس میں قریب دو کپ پانی ڈالوں گی تو اس میں ٹھیک رہے گا لیکن اگر آپ کھچڑی کو پتلا چاہتی ہیں تو آپ اس میں دو کپ کی جگہ تین کپ پانی ڈالیں اور اس کو مکس کر کے اس ٹائم پر آپ اس میں نمک چیک کر لیں اس میں نمک اس ٹائم پر تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے اور پھر ہم اس کی لیڈ لگا کر اس کو قریب دو ویشل آنے تک کھوک کر لیں گے تو دو ویشل اس میں آ چکی ہیں ہم پریشر کا کھوکر کا پریشر ریلیز کر کے کھوکر کھول لیں گے تو دیکھیں ہماری کھچڑی بن کر تیار ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ ہے ہمیں اسی طرح کی کنسسٹنسی چاہیے تھی اگر اس ٹائم پر آپ کی کھچڑی تھوڑی پتلی نہیں ہوتی تو آپ اس میں بوائل پانی ڈال کر اس کو ایک بار اور گرم کر لیں یہ ایک بہت ہی ہلدی اور ایزی ریسپی ہے کیونکہ اس میں ہم نے سبزیاں بھی ڈالی ہیں اور دال چاول دونوں اس میں ہیں اس کو آپ دہی کے ساتھ گھی کے ساتھ یا چاہ کے ساتھ سرف کریں آپ کو یہ ریسپی زمین پسند آئے گی اور اس کو کوئی بیگنر ایزی لی بنا سکتا ہے اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسٹرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ